ایک چیز اور بتاؤں کہ اگر کسی کی نین ڈسٹرب ہے اور وہ پوری نین نہیں لیتا آج کل جو قوم نے رات کو جاگنا شروع کر دیا ہوا ہے بہت دیر تک جاگتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے اس سے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمون بنتے ہی نہیں ہیں ہارمون صرف نین کی شکل میں بنتے ہیں اگر کسی نین پوری نہیں کی تو ہارمون کم رہیں گے اگر ہارمون کم رہیں گے تو پوری باڈی تو یہ ایک سائیکل ہے یہ سائیکل کمپلیٹ ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایک سائیکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے تو اوہ لازمی ہے کہ وہ کام کرے گا وہ واک کرے گا وہ ایکسرسائز کرے گا وہ جم جائے یا واک کرے کام کرے تھکاوٹ ہو یعنی اس کا فطری نتیجہ کام کا تھکاوٹ ہوتا ہے اب اگر تھکاوٹ نہیں ہوگی تو اس سے آگے نین نہیں آئے گی یہ اس کا فطری نتیجہ ہوتا ہے تھکاوٹ کا جب تھکاوٹ ہوگی تو نین آئے گی اب نین آئے گی تو ہارمون بنیں گے ہارمون بنیں گے تو پھر سہت ہوگی تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے یعنی سہت ورکنگ تھکاوٹ یعنی اگزرشن تھکاوٹ کے بعد نین نین سے ہارمون ہارمون سے ریلیکس ہوگا ریسٹ ہوگا باڈی رپیئر کرے گی سوتے میں قدرتی طور پر تو سہت بنیں گی تو یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اس سائیکل کو توڑ دیا جاتا ہے کہ جیوہو بہت تکاوٹ ہوگی ہے چائے لے لیجئے یا کوئی گولی لے لیجئے تو کاوٹ کو ختم نہیں کرنا ہوتا وہ ایک بلیسنگ ہے وہ آپ کی نین میں ہیلپ کرنے کی چیز ہے ہاں بہت شدید ہو جائے تو وہ ایک اور چیز ہے اس کے لیے کوئی گرم پانی سے بات لے سکتے ہیں تھوڑا مسائج لے سکتے ہیں کوشش کریں اس میں کیفین اور پین کلر اور اس تکی چیزیں نہ لی جائیں تو جو کہ آپ کو آپ کی نین میں خلد ڈال سکتی ہیں کوشش کریں گرم پانی سے بہت شکریہ